شارجہ ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں کورنش کے ساتھ ساتھ نظر آنے والی جھیل کو خالد جھیل کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی جو در حقیقت ایریبین سی کے پانیوں سے ہی نکل کر بنی ہے ہم نے اسی خالد لے کے گردہ گرد رات کو ایک پرائیوٹ بوٹ میں چکر لگایا موسیقی اس چھوٹی سی بوٹ میں تیس اکتوبر کی رات تیس منٹ کی یہ رائیڈ گولف ممالک کے کسی بھی شہر کے کورنش کے پانیوں پر رائیڈ کی طرح تھی جس میں نئی نئی بلندوں بانگ امارتوں کے اکس دکھائی دیتے ہیں موسیقی 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 انہی امارتوں کے بیچ میں النور مسجد کا جلملاتہ اکس بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے موسیقی سن دو ہزار پانچ میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کو ہر ہائی نیس شیخہ جواہر بن محمد القاسمی نے مکمل کیا تھا موسیقی جیسا کہ آپ گوگل میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ خالد لیک کے گرد شارجہ شہر ہر طرف پھیلا ہوا ہے شارجہ بک فیر ہمیں اس شہر لے آیا یوں ہمیں دبائی کے بعد شارجہ دیکھنے کا موقع بھی ملا موسیقی 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 شارجہ یو اے ای یعنی جنائٹڈ عرب امارات کی ایک ریاست بھی ہے اور ایک بڑا شہر بھی دبائی ائرپورٹ سے قریب دس کلومیٹر کے فاصلے پر شروع ہونے والا شارجہ شہر رش آورز کے دوران ایک سے دو گھنٹے کی دوری پر بھی جا سکتا ہے موسیقی موسیقی ہمارا اس شہر کے ساتھ تعلق شارجہ بک فیر کی وجہ سے بنا ہے بک فیر کے ساتھ ساتھ ایک پبلشنگ کانفرنس بھی جڑ چکی ہے اس بک فیر کا ولاغ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں موسیقی 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 اس شہر میں دیکھنے کو تو بہت کچھ ہے مگر ہمیں بک فیرز میں مصروفیت کی وجہ سے باقی شہر مکمل طور پر دیکھنے کا وقت نہیں ملا اس شہر کی ٹھیک سے سیر ہم آپ کو پھر کسی ٹور کے بعد کرائیں گے موسیقی سی سے بننے والی جیلوں کے گردہ گرد خوبصورت پارک بنے ہوئے ہیں خوبصورت مسجدیں ہیں موسیم ہیں مارکیٹیں ہیں جگہ جگہ فارمیسی سٹورٹ بنے ہوئے ہیں میڈیکل کی بلڈنگیں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں سرے دست آپ کو شارجہ شہر کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں جو ہم نے دیکھا وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی